ویلکم بیک بات کریں گے پاکستان میں سب سے بڑا ای او بی آئی کا سکینڈل ہے پاس کے نام پر فلوٹس کو بیشا گیا اور اربور پہ کمالیے گئے سینئر سبائی وزیر نیاز علم اقبال کی پریس کانپرس کا ہاں غرقارونی ہاؤزنگ سوسائیٹس کے خلاف ایکشن لے رہے ہیں سینئر وزیر نے پی سیڈی سے سوسائیٹی کا لوگوں اتارنے کی بھی اپیر کر دی سبائی وزیر نیاز علم اقبال نے ایوان وزیراعلا میں پی ٹی آئی کے سابق رہنما عبدالعلیم خان کے ہاؤسنگ سوسائیٹس کے بارے میں انکشافات کرتے ہوئے بتایا کہ پاک کیوں نام کی کوئی ہاؤسنگ سوسائیٹی وجود نہیں رکھتی یہ سارا فراٹ ہے اور عوام کی اربور پہ داؤ پر لگ گئے ہیں قومی کرکٹ ٹیم کو بھی سوسائیٹی کا لوگوں استعمال نہ کرنے کی اپیر کر دی پاکستانی کرکٹ ٹیم سے میری ریکویسٹ ہے اور چیئرمین پی سی سی بھی میری ریکویسٹ ہے ہم نے لیٹر ان کو لکھا یہ نجائز سوسائیٹی جس کا نام کہیں نہیں ہے یہ کھلاڑیوں کی شہٹو پہ لگا کے پوری دنیا کے اندر بدنامی دے رہا اور آور چیز پاکستانی اس کو دیکھتے ہیں اور اس کے بعد دیکھنے کے بعد وہ پلوڈ خریدتے ہیں اور بچارے پلوڈ پیسے ہی دیتے ہیں اس کے بعد پلوڈ کہیں ہیں نہیں اس نے ساس سو بارہ کے قریب پانچ مرلے کے پلوڈ سو کے قریب کمرشل پلوڈ جو ریور ایج ہے میری بات گوھر سے سنو جو ریور ایج ہے اس کے پلوڈ دکھائے اس کے عوض اس نے بیچے ان کو پیسے لیے پیسوں کی مالیت جو اس وقت ہی وہ ایک عرب تھی دیئے ڈھائی عرب میں ای او بی آئی کے جو توٹل اس میں ویلیو ہے وہ تقریباً کوئی جو توٹل گھپلا آواز سٹینڈل ہوا وہ یہاں پر میرے پاس کوئی آیا چونتی سر برپے کا پنجاب کے سینی رزید نے انکشاف کیا کہ عبداللیم خان کی بیرون ملک شہریت آخری مراحل میں ہیں اور وہ جلد ملک چھوڑ جائیں گے ٹیمرامین عمیر رئیس کے ساتھ رایی لیو